السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حضرین بہت سارے لوگ سماج و معاشرے میں ہمارے درمیان ایسے بستے ہیں اور ایسے آباد ہیں کہ جو تال بھر کے مہینوں میں سے کسی مہینے کو یا کسی دن کو یا تو منحوظ سمجھتے ہیں یا تو اپنے لئے برا سمجھتے ہیں یا تو اس دن کو یا اس مہینے کو غم کا اور افسوس کا دن سمجھتے ہیں یا خوشی کا دن سمجھتے ہیں یہ بتاقیدگی یا یہ غلط تصور یہ غلط خیال ہمارے سماج و معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے درمیان اور ہمارے اپنوں کے درمیان موجود ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے خوشی اور غم کا کسی مہینے سے کسی دن سے کوئی تعلق نہیں نہ آپ کی زندگی میں کسی دن کا آ جانا یا آپ کے لئے خوشی کا باعث ہے نہ آپ کی زندگی میں کسی دن یا مہینے کا آ جانا یا آپ کے لئے غم کا سبب ہے بلکہ انسان کا اپنا عمل انسان کی اپنی حرکتیں انسان کے اپنے اعمال اسے خوشی یا غم کا موقع فراہم کرتے ہیں اللہ نے سورة الانشقاق کے اندر ذکر کیا فرمایا جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں یا اپنے لوگوں کے درمیان وہ خوشی خوشی پلٹ جائے گا یعنی گویا کی دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا مل جانا یہ خوشی کا سبب ہے ایسے ہی دنیا کے اندر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اچھا کام کرتے ہیں تو خوشی ملے گا اور اگر کوئی ہم نے غلط کام کر لیا تو اس کے بدلے کیا ہوتا ہے مفسوس ہوتا کیوں یہ کام ہم نے کر لیا تو انسان کا عمل اسے یا تو خوشی دیتا ہے یا تو غم دیتا ہے غم کا خوشی کا کسی مہینے سے کسی دن سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں غم کا مہینہ سمجھتے ہیں افسوس کا مہینہ سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ اسی مہینے کی دستاریخ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم سارے مسلمانوں کو ہوا ہمیں بھی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا انہیں مار دیا گیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ دیکھیں ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا لیکن نہ ہی ان کی شہادت کا ایسا تذکرہ کیا جاتا ہے نہ ہی ان کی شہادت پر ایسا ماتم کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا جو قاتل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل عبد الرحمن بن ملجم نہ ہی اس طریقے سے تذکرہ کیا جاتا ہے جیسے حزید کا تذکرہ دیا جاتا ہے عبدالرحمن بن ملجم کا کہیں آپ پر کوئی برہ بھلانی بولتا اس کا تذکرہ же نہیں کہا تھا کہ ہاں اس نے قتل کیا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا نہ جانے کیسا کیسا تھا نہیں تذکرہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبدالرحمن بن ملجم کا تذکرہ کہ وہ ایسا بتتمیز تھا یہ تھا اور وہ تھا بلکہ حضرت علی بن ربی طالب رضی اللہ عنہ سے پہلے آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا زلحجہ کے مہینے میں پچیس چھبیس تاریخ کو اور پھر ایک محرم کو ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا گھر میں بند کر کے محصور کر دیا گیا پانی روک دیا گیا لیکن کوئی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے قاتلوں کا اس طریقے سے تذکرہ کیا جاتا ہے جس طریقے سے یزید کا تذکرہ ہوتا ہے ان سے پہلے اور دیکھیں آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اگر کوئی دن کوئی مہینہ اگر غم کا یا افسوس کا ہو سکتا تھا تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کا دن ہو سکتا لیکن صحابہ نے غم نہیں منایا ٹھیک ہے غم ہوا دل کو برا لگا لیکن جو حقیقت ہے اس کو قبول کرنا اور ویسے بھی حدیث ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے تین دن سے زیادہ ماتم کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت اور بیان کی امت کے لوگوں کی کہ میری امت کے اندر چار چیزیں ہمیشہ رہیں گی لا یت رکو نا انہ اور میری امت یہ چار چیزیں کبھی نہیں چھوڑے گی نمبر ایک اپنے خاندان پر فخر کرنا نمبر دو دوسرے کے خاندان میں کیڑے نکالنا برا بھلا بولنا نمبر تین ستارے کو دیکھ کر کے بارش طلب کرنا اور نمبر چار وَنْمِيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مَيِّتِ پر نوحہ کرنا ماتم کرنا اور آج یہ امت اور امت کا ایک بڑا طبقہ کسی کی مئیت پر کسی کی شہادت پر ماتم کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو سچ ثابت کر رہا ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہوشیار ہونا چاہیے اسی طریقے سے میرے بھائیو غم منانے یا ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے اور شیطان جو ہے نا یہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کے عقیدے پر حملہ کرے اگر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑی خوشی کچھ نہیں لیکن اگر عقیدے پر حملہ نہیں کر سکا تو اسے کسی بدعات کے اندر مبتلا کرتا ہے اب بدعات کے مختلف راستے ہیں محرم کا مہینہ آتی پہلا اسلامی سال کام پہلا مہینہ ہے پہلا مہینہ ہے اس مہینے کے اور یہ حرمت کا دیکھیں جہاں یہ حرمت کا مہینہ تھا وہیں اسے ماتم کا مہینہ بنا لیا غم کا مہینہ بنا لیا کہتے ہیں اس کے اندر خوشی نہیں بنانی چاہے شادیاں نہیں کرتے لوگ کوئی تقریب نہیں کرتے ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو بچہ پیدا ہوا عقیقہ نہیں کرتے ہیں اس کا اس مہینے کے اندر کوئی شادی نہیں کرتے یہ غم کا مہینہ ہے افسوس کا مہینہ برا مہینہ منحوس مہینہ اس کے بعد والے مہینے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے سفر کے مہینے کے ساتھ بھی جبکہ غم کا خوشی کا ماتم کا افسوس کا مہینوں سے دن سے کوئی تعلق نہیں کوئی بھی تعلق نہیں ہے اگر کوئی دن کوئی مہینہ افسوس کا یا ماتم کا ہو سکتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن وفات کا مہینہ ہو سکتا تھا لیکن صحابہ نے ایسا کوئی عمل لے گیا لیکن شیطان نے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے دو غلط چیزوں میں مبتلا کر دیا ایک تو یہ کہ محرم جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے لہذا غم مناؤ اور دوسرا یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ان کی شہادت کا ماتم ہونا چاہیے اور امت مختلف طریقوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتی ہے یہ غلط عمل ہے جاہلیت والا عمل ہے یہ ان لوگوں کا عمل ہے جن کا دین سے شریعت سے نبی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنے گھر کو بچانا چاہیے بچوں کو بچانا چاہیے اور اچھی باتیں اچھی چیزیں اور جو حقیقت ہے اس کو سماج و معاشرے کے اندر فروغ دینا چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ